اصحابِ قحف میں تین سفر ہیں تین سفر ایک اصحابِ قحف کا سفر ہے ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے ایک ذل کرنین کا سفر ہے اصحابِ قحف نکلے تھے ایمان بچانے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے علم سیکھنے اور ذل کرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے دعوت دینے کے لیے دعوت دینے کے لیے تینوں کے سفر کا تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں اساب قہف کے سفر کی انتہا غار غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجموع البحرین مجموع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا اور ذلقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب شم سے حتی اذا بلغ مطلع شم سے حتی اذا بلغ بین السدین یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذلقرنین کا سفر ہے ذلقرنین کا تبلیغی سفر ہے اس آیت سے میں نے استنباد کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا کہ ذو القرنین تبلیغ کر رہا ہے دعوت دیر ہے یاد القرنین اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے امَّا أَن تُعَذِّب وَإِمَّا أَن تَتْغِذَ فِيهِمْ حُسْنًا امَّا أَمَّا أَمَن ظَلَمَ فَصَوْفَنُ عَذِّبُهُ وَجْرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَى وَأَمَّا مَنْ آمَنْ وَعَمِلَ صَالحا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ایمان لاؤو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ایمان لاؤو ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سولو کریں گے ایمان نہیں لاؤو گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا ذلقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا جو مغرب تک گیا اور بین السدین تک گیا ایمان کا سفر غار تک اور علم کا سفر مجموع البحرین تک اور تبلیغ کا سفر سارے عالم ساری دنیا تک مشرق تک اور مغرب تک تو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے لمبا تجھے لمبا تیرنا ہے تیرنے تیرنے سے تشبیح کیوں دی ہے کہ تیرنے والا چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے چائے پی سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے آرام کر سکتا ہے ٹرین میں جانے والا جہاز میں جانے والا لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے پانی میں اتر گیا ہے اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ یہ آرام کر سکتا ہے نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے نہ یہ پانی پی سکتا ہے نہ یہ چاہ پی سکتا ہے اب اسے تیرنا ہی ہے ہر حال میں تیرنا ہے جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے ورنہ یہ حلق ہو جائے گا یہ میرے 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 اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد تمہارے ذمہ دعوت کی تیرا کی ہے موت تک تمہیں دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے گا تو دن ہے تیرا لوگوں کے لئے تو رات میرے لئے کر ساری رات کھڑا ہو جائے گا مجھ سے باتیں کیا کر پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں نہیں اچھا تھوڑا سا سو جائے پھر اللہ تعالی کی محبت غالب آئی نصفہ ہو آدھی رات میرے لئے آدھی میرے لئے پھر شفقت غالب آئی اچھا تھوڑا سا اور کام کر دے تھوڑا سا اور کام کر دے یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے عشق و محبت کا تقاضی ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہی ہے حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں سنونا جب میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ وہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے ناشیت اللیل کسی کہتے ہیں اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ قیام اللیل یہ ہونا چاہیتا ہے انہ قیام اللیل ہوا اشد وطعن واقوم قیلا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ بتانا چاہتا ہے جب حبیب اور محب ملتے ہیں جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا وہ ایسے گزر جاتی ہے رات کہیں ازان ہو گئے ازان ہو گئے انہ ناشیت اللیل یہ ناشیہ کا لذب بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے اور دن چڑھ جاتا ہے پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے پھر تبلیہ کا وقت آ جاتا ہے تو یہ میرے اللہ کے لارڈیں اپنے حبیب کے ساتھ یہ آیت یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو وردوان من اللہ اکبر مجھے راضی کرو موسیٰ علیہ السلام کو بلائے کوہتور پر انہیں دوڑ لگائی اللہ نے پوچھا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسیٰ موسیٰ تو دوڑ تھی کیوں آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلتو علیکہ رب لطردہ میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کیا ہے یا اللہ میں بھاگ کیایا کہ تُو راضی ہو ان کے لئے اس وفاؤں ولی اللہ کو نہ چھوڑو جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کی وجہ سے وفاؤں ولی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو جس جن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کے عزت اور زلت کا فیصلہ ہے کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے سونے چاندی میں تولا جاتا ہے گاڑیوں گھر میں تولا جاتا ہے وہاں اللہ عمل میں تولے گا بول میں تولے گا اخلاق میں تولے گا یہاں چیزوں کا وزن ہے وہ بے وزن ہو جائیں گی وہاں عمال کا وزن ہوگا جن کے آج کوئی وزن نہیں میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں سچ بولا کچھ پتہ نہیں حلال کمایا کچھ پتہ نہیں شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے دونوں طرح نظام چلتا ہے شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے اقرہ کتابک کفا بنفسک اليوم علیکہ حصیبہ یہ پڑھ تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوا ہے تیری زندگی کی کاپی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے آج عمل تو لے جائیں گے فمن فقلت موازینہو فاولائکہم المفلحون جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہیں فمن خفت موازینہو فاولائکالذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون جن کی نیکیاں گھڑ گئیں وہ ناکام ہو گئے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا کہیں گے ہائے ہم اٹھائی نہ جاتے ہم اٹھائی ہی نہ جاتے تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھڑ گئیں میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بولائے گا تارک جمیل کو بلاو زینب کو بلاو فاطمہ کو بلاو سکینہ کو بلاو اسلم کو بلاو شاہد کو بلاو آتائتک خوولتک انعمت علیک تین باتیں اللہ فرمائک تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا ماذا سناتا فیہا آج کیا کر کے آئے ہو کیا لائے ہو نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے این المفر کدھر جاؤں تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے تو ایک اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی قد خفت موازین ہو نیکیاں گھٹ گئیں شقیہ شقاہ ناکام ہوگی یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگا تھے اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے یہ سب کچھ ہونے والا ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مردہ ہی عورت اللہ کا اعلان ہوگا خضو ہو گرفتار کر لیا جائے یہاں پولیس آتی ہے ادھر سے پکڑتی یہاں ہتھ کڑ لگے تھے اللہ کی پولیس آئے گی یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گیا یہاں کرے گا یہ سارا جبڑہ نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلابازیاں کھا تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کرے کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے موں میں ہارڈ نہیں ڈالیں گے اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گا وہ ایسے کلابازیاں کھاتی گرے گی پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں یہ ناکامی کا رخ ہے یہ سب کچھ اس دن آپ کے میری آن دیکھیں وہ کہے گے اس کا ریزلٹ دیا جائے گا جلو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے الٹے ہاتھ میں جائے تو گئے گا یا لیتنی لم اوت کتابی ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا لیتہ کانت القاضی اری موت کہاں مر گئی آجا مجھے موت دیتا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے میری دولت کہاں گئی حلاق عنی سلطانی میری طاقت کہاں گئی اوپر اسے کہا جائے گا خضوہ فغلوہ ثم ملجحی مصلوہ ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ گئی یہ ایک روخ ہے ایک دوسرا روخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَنِ الْحَوَا ٹورانٹو میں رہو مدینے میں رہو قانون ایک ہے جگہ کا تقدس یقیناً ہے مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کا علاوہ ایک تو نہیں ہے قانون ایک ہے مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے یہاں قانون کو پورا کرے وہاں پورا کرے عزتوں کے دروازے کھلیں وہ کیا قانون ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو ٹورانٹوں میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے ہر کیے کا جواب دینا ہے وَنَهَن نَفْسَنِ الْحَوَى لہٰذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی اپنے آپ کو روکتا رہا اپنے آپ کو بچاتا رہا اپنے آپ کو بچاتی رہی نتیجہ کیا نکلا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى آج پھر خوبصورت آلی شان زندگی اس کا مقدر ہے جب اس کی نیکییں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی قَدْ ثَقُلَتْ مَبَازِينُهُ وَاسْسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَا بَعْدَهَا أَبَدَا فلان فلان کا بیٹا بیٹی کامیاب مبارک عزت مبارک میں اور آپ جب حساب کے لئے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے ٹھیک ہے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب تو یہ ایک دم ایسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے ایسے پوری پورا جسم تیزی سے بڑھے گا اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور ہوا کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ اللہ لے جائے گا وہ ساٹھ ہاتھ ایک سو تیس فٹ بنتے ہیں اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ حضرتِ حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا تو ان کا قد ایک سو تیس فٹ پہ جائے گا اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے رشمی لباس پہنایا جائے گا ایک دم ایسے نہیں پہنے گا وہ ایک دم جسم پہ ظاہر ہو گا سر پہ تا جائے گا اور اس کا پیپر اس کے سیدھے آہت میں دیا جائے گا وہ کہے گا جاؤ خوش خبری سناو سب کو کہ میں پاس ہو گیا ہمارے کلاس سولے مجھ سے ایک سال سینئر تھا تھا بالکل ہی کمزور تو ایک دفعہ وہ خوش قسمتی سے پاس ہو گیا اہمی پاس ہو گیا تو وہ ہم کمرے میں ہوسٹل میں بیٹھے تو وہ اندر آیا عبدالوائد اس کا نام تھا مرید اے عویق ہو میں پاس ہو گیا اے عویق ہو میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا میں جب یہ قرآن کو پیش کرتا ہوں یہ حدیث تو مجھے وہ عبدالوائدیا اے عویق ہو میں پاس ہو گیا تو جب وہ ہوگا نا کہ نیکی ہیں بڑھ گئی ہیں کامیاب ہے تو اس کو پیپر ملے گا اسے کہا گا جاؤ سب کو خوش خبری دو جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا ہو زور جیسا ہم خوشی میں نعرہ نہیں لگتا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا ہو اس نعرے کو قرآن نے اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی لفظ جس کی سیدھی حد میں پیپر آئے گا وہ کہے گا ہو مقرؤ کتابی ہے وہ کہے گا وہ کہیں گے کیا ہوا وہ کہے گا پیپر پڑھو پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو گئی میں پاس ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کیسے پاس ہو گئی وہ کہے گا انی ظننت و انی ملاکن حسابی ارے بھائی میں میں نے ٹورانٹو میں وہ نہیں کیا جو سارے کر رہے تھے میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا میں لگا رہا میں تیاری کرتی رہی میں تیاری کرتا رہا لہٰذا میرے اللہ نے مجھے اس کا سلح دیا اب یہ اپس میں گفتگو ہو رہی ہے اوپر سے اللہ کی آواز آئی کی خوشخبری کی آواز فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّعْضِيَةِ میرے بندے بندے کو ایک خوبصورت زندگی مبارک دیکھو آپ خوبصورت زندگی کے تلاش میں یہاں پہنچے ہو دال روٹی تو پاکستان میں بھی مل جانی تھی لیکن لوگ خوب سے خوب کی تلاش میں آگے سے آگے جاتے ہیں آگے سے آگے جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں دوبائی سے یہاں سعودیہ جاتے ہیں سعودیہ سے یہاں ابو زوی گئے وہاں سے یہاں خوب سے خوب کی تلاش انسانی نیچر ہے فطر ہے اللہ نے منا بھی نہیں کیا ہے لیکن یہاں کی ایک مشکل ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب زندگی کچھ روپ دھارتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سٹل ہو گیا ہوں تو زندگی اب سٹل ہو چکی ہوتی ہے چند صبحیں باقی ہوتی ہیں چند شامیں باقی ہوتی یہاں کا یہاں کی انسان کی ایک بے بسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں اور اس سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اس کے پاس عمر بہت تھوڑی ہے ساٹھ ستر سال میں کیا کچھ کرو گے شیرشاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فٹت جب نے دہلی کو فتح کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا ہائے افسوس میرو پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنے زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے چھے سٹھ سال کی عمر میں موت آگئی کالنجر کی فتح میں یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ہے میں اب سٹل ہو گیا ہوں وہ نیچے سے اللہ اللہ پھٹا کھینچ لیتا ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ٹریجڈی ہے چلو ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھتا اس کے پاس بھی کتنی عمر ہے سوٹ سال ستر سال بڑا پہ میں تو خود اولادیں دعائیں مانگتیں یا اللہ ابا جی دی ہن خیری کر لے یعنی پھر مگرو لے جاوے دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاؤں امہ جی سوکھے ہو جاؤں مطلب ہن ساڑی جان چھڑے تھے کہاں جاوے اولادیں دعا مانگتیں کہ مر جائیں کیا زندگی ہے لیکن انسان کی فطرہ تھا یہ جنت کے لیے ڈیسائن ہے تو اگر یہ ہوتا کناتو والا ہے تو جنت کے مزے کون لیتا تو اس کے اندر اللہ نے ایسی خواہشات کا ایک جنگل اگایا ہے اور آگے اتنی سی زندگی دی ہے اتنا سا ٹائم دی ہے اتنے سے اسباب دی ہیں پھر ایک ڈیل کی ہے جو میں کہتا ہوں یہاں تم کر دو پھر جو تم چاہتے ہو سب کچھ آگے میں کر دوں آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی بڑے زمانے بعد یاد آگئے عبدی انت ترید وانا ارید وَلَا يَكُونُوا اِلَّا مَا اُرِيد فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا اُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد میرے بند ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے تو جو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا چاہے تو ٹورانٹو میں رہے اور چاہے تو کیمرون میں رہے اور تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے ماشاء اللہ کام لہٰذا ایک کام کر فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا اُرِيد جو میں کہتا ہوں وہ تُو کر دے پھر تُو کیا کرے گا كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد پھر جو کچھ تُو چاہے گا میں وہ کر دوں میں وہ کر دوں تو اللہ کی طرف وہ کہے گا ہاں اُمُقْرَو کِتَابِيَ پیپر دیکھو آس ہو گیا کیسے ہوئے تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةَ میرے بندے کو وہ زندگی مبارک ہو جسے وہ دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبر میں چلے گی دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ پریشانیوں کا گھر ہے زندگی کی خوبصورتی اندر ہے اندر ہے باہر نہیں اندر ہے زندگی کا حسن اندر ہے کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو ڈپریشن والے سے پوچھو کہ دنیا کیسی خوبصورت ہے وہ کہے گا آگی آگے سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی زندگی کا حسن بھی اندر ہے بدسورتی بھی اندر ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ اعلان ہوگا میرا بندہ میری بندی تو جس خوبصورت زندگی کو ڈھونڈتا تھا وہ امہ دیرہاں فہو فی عیشت الراضیہ کہاں فی جنت عالیہ عالی شام جنت کیا ہے اس میں قطوفہ دانیا پھل کھانے پینے تیار کوکنگ پوری جنت میں کچن کوئی کمال کوئی پریشر ککر کوئی نہیں کوئی ڈونگا کوئی نہیں کوئی فریج کوئی نہیں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں ایک چھوٹا سا بیگ بھی کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے سبحان اللہ کیا زندگی میرے اللہ نے بنائی کلو وشربو ہنیہ کھاؤ کوئی بیماری نہیں پیو کوئی بیماری نہیں کھاؤ پاخانہ نہیں پیو پشاب نہیں ہنیہ مزے سے بیما اسلف تم فی الایام الخالیہ جو تم ٹورانٹو میں اللہ کو راضی کر کے آج آج مزے کرو میرے بھائی بہنوں یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام بنایا ہے اس میں سے مجھے آپ کو گزرنا ہے اس کی تیاری کے لئے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں وہ کر دیں جو اللہ چاہتا ہے اللہ کا شکر اس نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اللہ نے ہمیں اس سے نوازا سب سے بڑا کفر اور شرک اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کا انکار اس کی ذات کا شریک ٹھہران یہ سب سے بڑا سب سے بڑا اس کی ذات کا انکار اس کی ذات میں شریک کو ٹھہران یہ سب سے ایک بددو آکے نا بیت اللہ کو پکڑ کر کہنے لے گا یا اللہ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا وہ ہم نے تیری مان لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول وَلَمْ نَعْسِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَعِ لِكَ اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا شرک اور کفر فَخْفِرْ لَنَا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ اس کے درمیان ہماری کچھ لچگچے معاف کر دیں تو اللہ نے ہم پر کرم کیا اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخش کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے ہماری جماعت تھی سوات میں ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنتا رہا پھر کن نے گا معاف کیجئے میں ہندو ہوں مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے پتھر کی پوجہ ہے اگر میں مسلمان ہو تو مجھے ستر رشتے توڑنے پڑیں گے اور ایک اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں میں بندھن میں جکڑا ہوں تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا آگے آسان ہے مسئلہ چند عبادات ہیں کوئی زیادہ تو نہیں ہیں پانچ وقت نماز ہے کیا مشکل ہے ایک لوٹا پانی دس منٹ چاہیے نماز کے لیے روزہ سال کے بعد ہے اس میں بیمار کو گنجائش ہے مسافر کو گنجائش ہے حج اور زکاة مالدار کے لیے غریب کے لیے نہیں ہے یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو اور باقی زندگی میں جو چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے اس میں دو تین باتیں بتاتا ہوں میں کر لوں آپ کر لیں یہ مستورات کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر دیں میرے نبی نے کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے عبادات اخلاق اخلاق کا چپٹر بڑا بھی ہے مشکل بھی ہے عبادات کا چپٹر چھوٹا بھی ہے آسان بھی ہے اور عبادات اللہ کے فضل عبدالکسار نماز کے لیے کہاں کہاں سے وہ مستور آدمی آپ بھی ہیں ماشاءاللہ مسجد تنگ پڑ گئی ہیں جو دین آئے معاشرے میں جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا ہماری نماز سے نہیں ہمارے روزے سے نہیں نماز مسجد میں روزہ اندر زکاة ایمان والے کو حج بیت اللہ میں اسلام کان سے پھیلے گا دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بولانے کے ساتھ نبی والے اخلاق نبی والی معاشرت نبی والا حسن سلوک یہ دلوں کو کھینچے گا اکیس برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جاؤ معاف کیا آسان جاؤ معاف کیا اور میرے نبی والے اخلاق ایک لمبا چپٹر ہے لیکن اس کو میں اگر مختصر کر کے بتاؤں پہلی چیز یہ زبان ہے میرے نبی نے فرمایا یا معاز اللہ انبیوکا بی ملاک ہاظا کل معاز میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی ماں ہوا کیا ہے تو مجھے دیکھو سارے آپ نے اسے زبان نکالی یوں پکڑا اور فرمایا کفہالا ماز اس زبان کو کابو میں رکھنا نوے فیصد انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں گھروں کو دلوں کو رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے گھروں کو رشتوں کو قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوے بول سمندر کی کواہٹ سے بڑھ جاتا ہے میرے رب کی قسم میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے زخیروں سے زیادہ ہے اور کڑوے بول کی کڑواہٹ ساتھ سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے اور میں یہ درد سے کہتا ہوں نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے زکاة والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے خانکاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے اخلاق والے ڈھونڈو پھر پھر جوتیاں چٹخا کے تھکہار کے لوٹو کے کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ جس میں جھکنا آتا ہو جس میں معاف کرنا آتا ہو جس میں سچائی ہو جس میں سخاوت ہو جس میں دیانت داری ہو دنیا پھر لی زندگی گزر گئی قبر کنارے پہنچ گیا ہر ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے اخلاق کی کمی دیکھئے بہت کمی دیکھئے عرب و عجم فقیر ہیں میرے نبی والے اخلاق کا چپٹر کلوز ہو چکے یہ اسلام کا سب سے مشکل چپٹر ہے میرے نبی نے کہا سب سے وزنی ان اثقل شئین یوضو فی المیزان حسن والاخلاق سب سے وزنی چیز جو نامہ یا عمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق کیوں کہ یہ جان پر وزن ڈالتے ہیں ایک آدمی آئے گا اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہو گئے سے سٹیبل نہیں ہو رہا جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے جب یوں ہے تو اس کا دل اوپا رہا تو یوں ہو رہا اور وہ موت ہوتی تو مر جاتا یہ ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کر دے گا تو اس کی جان میں جان آئے گی تو وہ فرشتے سے پوچھے گا تولنے والے بھائی یہ کیا چیز ہے وہ بادل سے وہ کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے یہ تیرے اخلاق نماز نہیں کہا روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں ذکر نہیں تلاوت نہیں کہ یہ تیرے اموتی اس کا ریٹ زیادہ ہوتا جو زیادہ ہوتی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے تو بہت کم ہے جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوالک بہت بڑی قیمت لگوالک تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا یہ وہ شخص اور میں چار سار پہلے جماعت میں اردن گیا ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لے گے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں کہا جی کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں میں کہا جی ہاں کہا سوں گو میں نے چادروں کو سوں گا کوئی نہیں اس نے کہا یہ قبر سے آ رہی جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ رہی اٹھارہ ہجری میں اٹھارہ میں چودہ سو چونتیس میں گیا اٹھارہ چودہ سو سولہ سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی اتنی بڑی ہستی اور ان سے یوں کر کے سمجھایا کہ ماز یہ زبان قابو میں رکھنا ایسی ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے میری زندگی کے سارا سفری سفر ہے اور ہمارے ٹرکوں بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک سکیچ میرے ذہن میں چلتے چلتے بن گیا پڑتے پڑتے بن گیا ایک جملہ بڑا خوبصورت پڑا باقی میں نے ویسی ایک لطیفہ کے طور پر اس کو ساتھ جوڑا ہوا تھا لیکن ایک جملے نے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا ہماری بس جب نہیں ہوتی تو چکور بڑا خوبصورت پرندہ بڑے نخرے سے چلتا ہے میں نے زامبیا کے جنگل میں پہلی دفعہ اس کو آزاد چلتے پنجروں میں تو دیکھا تھا لیکن جب اس کو جنگل میں آزاد چلتے دیکھا تو مجھے وہ اس بول کا سمجھ میں آئے کہ واقعی صحیح لکھتے ہیں نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکور دی چکوری دی کیا نخرہ ہے جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے نیچے لکھ ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگا میں تو جب وہ رنگ روغن ہو کے نئی بن جاتی ہے تو لکھ ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ تو تھی فضولیات جو میں نے سفر میں اخذ کی ایک جملہ میری نظر سے گزرا میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے تھک گیا میں نے اوپر دیکھا تو ہمیں ایک کوسٹر کو کراس کر رہے تھے بس تھی ایک کوسٹر تو اس کے پر ایک جملہ لکھا تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا لکھا تھا دل آگے لکھا تھا برائے فروخت ٹھیک دل برائے فروخت دل کے نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول میرے بھائیو انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا وہ ٹورانٹو میں رہے یا وہ چاڑ میں رہے یا وہ کیم میں تو ان سہراؤں میں پھرا ہوں زندگی کا خوفناک نقشہ دیکھا ہے ہزاروں سال پرانی زندگی انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا موتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے تو ان سم مصرات سے آپ سے اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں خاص طور پر رشتوں کے آگے ماں باپ کے آگے بیوی کے آگے بیوی خامند کے آگے اولاد ماں باپ کے سامنے ماں باپ اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو بھی عزت دو میرے نبی نے کہا اکھرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو و لوٹ کے تمہاری طرف آئے کی بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے شدت زبردستی سختی میرے نبی میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے اس فاطمہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی ہیں میں باپ ہوں میں بیٹھا ہوں بیٹھا رہنا چاہیے لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے آپ کھڑے ہوتے فاطمہ داخل یوں آپ کھڑے ہوتے وہیں نہیں کھڑے ہوتے آگے بڑھتے تھے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور یوں چومتے تھے بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر ان کو چار پائی پہ بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھا ہے ہم تو اولاد کو اپنی ملکیہ سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں وہ بھاگی ہو جاتے ہیں رشتوں میں زبان کا استعمال تعلق میں زبان کا استعمال یہ انسان کو اونچہ اور نیچہ کرنے والی بہت بڑی چیز اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ بولنا نہیں بولنا نہیں غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے لہذا چپ ہو جاؤ گزرنے دو اس لہر کو اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو ورنہ ورنہ کیا ہو جائے لکمال علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چپ رہنے پہ نہیں پشتایا ہمیشہ زبان کے بول پہ پشتایا میرے بھائی بہنوں اپنی زبان کا بول ام ٹھیک کر لیں اور یہ ہمیں مو دوتے لگا ہم چڑھا مانا لی گا تو دوسری آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے ایک ظاہر ہے ایک اندر ایک بہت اندر میرے نبی نے فرمائے میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے عظیم و شان اور کہیں نہیں یاد میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے اگر تو اس پہ آگے آنا تو جنت میں میرے ساتھ ہو جائے اور جنت میں چلے جانا ہی بہت بڑی دولت ہے لیکن جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں جانا جنت سے بھی بڑی دولت ہے ٹھیک ہے نا تو پھر چیز بھی ہیوی ویٹ ہی بتائی ہوگی آسان تو نہیں بتائی داری تو آسانے رکھ لو دو چار دن لوگ کہیں گے ملا ملا پھر سارے چھپ ہو جائیں لیکن یہ دو چھوری کے نیچے آنے والی سنت بتا رہا ہوں خود میرے نبی نے اندازی ایسا اختیار کیا اس میں پیغام ہے بیٹا آسان نہیں بتا رہا ہوں مشکل بتا رہا ہوں جان لگے گی یہاں سوکھا کم نہیں ہیں پگڑی بان کے آگے دو مندہ کم سنت ہے میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں سب عظیم و شان لیکن جس کو خود عظیم و شان کہ وہ کتنی عظیم و شان ہو گی تو میرے نبی نے کہ میرے بیٹے زور لگے گا پھر یہ ساری زندگی کرنی پڑے گی میری یہ سنت ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا وہ کیا ہے اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھنا اس دل میں کسی کی کھوٹ نفرت نہ پیدا کرنا یہ آئے گی صبح گھر ایک اچھا لگتا ہے اس دل میں لوگوں کے نیگٹیو رویوں کی گندگی آئے گی نفرت بھی آئے گی غصہ بھی آئے گا بغض بھی آئے گا میرے نبی نے کہا جھاڑو پکڑ دھو 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 تھک تھک کہ جب تو مرے گا تو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگی تو رانٹوں میں گھر بنانے کے لئے آپ لوگ نے کتنے پاپڑ بھی لیں اور کس نے دیتے دیتے کبروں میں چلے جاتے ہو کس سر پر کھڑی ہوتی تو میرے نبی کے پڑوس میں گھر لنے کے لئے کچھ جذبات کی قربانی ہے معاف کرو معاف کرو معاف کرو تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گی تو یہاں سے اٹھ کر جس سے لڑے ہو نا اس سے گلے لگ جانا اس خود ہی جا کے خود ہی چھوٹے بن جانا جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتا جو اپنے دل کو صاف رکھتا بڑے بڑے تحجد گزار اس کو نہیں پکڑ سکیں بڑے بڑے عمل والے اس کو نہیں پکڑ سکیں ایک واقع یاد آگیا سنا دوں کہ ٹائم آپ کا پور ہمارا میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنت ہی آرہا تو ایک صحابی اندر آئے ہاتھ میں جوتا پاؤں میں داڑی میں پانی بزرگ اگلے دن آیا اس دروازے سے جنت ہی آرہا وہی آدمی انٹر ہوئے اگلے دن آیا اس دروازے سے جنت ہی آرہا وہی آدمی تین دن مسلسل اس محفل میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ صحابہ میں جہاں تک میں نے صحابہ کے صیرت پڑھی ہے سب سے زیادہ عبادت والے شخص ان کے لیول کا ایک آدمی نہیں ساری رات نفل سارا دن روزہ اور دن رات میں ایک ختم قرآن یہ ان کا عام معمول شادی والی رات شادی کی رات شادی ہوئی بیگم آئی یہ تھے فرض نمازہ بھول جان دی ان ترہ دن پہلی صبح اببہ نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری کہا جی الحمد لیلہ نفلوں میں گزری قطی راست آنا آس اوہ میں تیری شادی نفل نماسے کی جا کہ اللہ کا نبی کو شکایت لگائی یہ اس مزاج کے نوجوان تھے ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے سارا جو ٹائم کا گراف ہے وہ تو سارا میں نے پر کیا ہوئے رات ساری تحجد ہے دن کو روزہ ایک ختم قرآن ہے تو اس کے پاس پچیس گھنٹیں مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو تین دن جنت کی بشارت ان کے پاس پہنچ گئے چاچا آپ کے پر کچھ دن گزارو آپ بنا راز ہیں کہاں ہاں بیٹا آؤ وہ ادھیڑ عمرت ہیں دھلی عمرت تھی عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور سراخ کر کے لیٹ گئے بہن وکھو بزرگی کر دیں اور یہاں آنکھ رکھے 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 وہ تشریف لائے اللہ مبسم کا موت و احیاء او گئے جونس اتھے جونس اتھے فجر دی ازان تھی اٹھ کے بیٹھے ان کو تو کرنٹ لگا کہ اس بندے تھا دو نفل نہیں پڑھے جنت دی بشارت کی طلب گئی میری ساری رات سجدیاں جلگ جان دی اوہ پرشان ہو گئے ان کا اچھا میں کل دیکھوں گا شاید کل کی رات کچھ دکھائیں کل کی رات پھر انہیں چادر ایسے کی اور دیکھنا شروع گیا اور انہیں آ کر اللہ بسم کا موت و احیاء سرانے پہ سر رکھا اور ہو گئے فجر کی ازان پہ آنکھ کھلی پھر اور پریشان ہو گئے اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتا تھا تیسری رات کا میں دیکھوں گا تیسری رات ہے تو وہ ہی دو نفل نہیں پڑے وہ پھٹ پڑے کہ چاچا سچی بتاؤ میں نے تین دن تیرے جنتی ہونے کی بشار سن میری گھر کوئی لڑائی نہیں تھی میں دیکھنے آئے تھا تُو کیا کرتا چاچا تُو ساری رات ستا رہے جانت جنت کی میں لب گئے بیٹا جو تُو نے دیکھا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں اب نہ تو نبی کی بات کو غلط کہہ سکتے وہ تو حق اور سچ لہذا نہ وہ بات حضم ہو رہی کہ بندہ ساری رات ستا پہ ہو تو ستیاں ستیاں جنت اللہ بجائے تو ایسے نہ ماتھے ماتھے چل پڑے بے یقینی کی فید تو انہیں پیشے سے بولے بھتیجے ادھر آ اب تمہیں اندر کے راز کی بات بتاتا یہ یہاں ہاتھ رکھا یہ دل ہے نا یہ اس میں دنیا کے کسی انسان کے لئے نفرت کوئی نہیں اور اللہ جب کسی کو کوئی دولت نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا اب ان کا باڈی ریاکشن دیکھ نا ہدا ہوا ہدا ہوا یہ ہے یہ ہے ایک جس نے تمہیں زندہ جنتی بنا دیا دنیا میں جنتی بنا دیا پھر کر لیں کہ یہ کرے گا کون اتنی بڑی عبادت والا بند کہ یہ کرے گا تو بھائی بہنوں چند عبادات ہیں اور یہ دو چار عامال ہیں میں کر لوں آپ کر لیں یا مصورات کر لیں زندگی کو راست تبلیغ کا کام اس کو سیکھ نے کی خوبصورت محنت ہے آپ دور دراز دیس میں ہو یہاں محول نہیں ہمارے اسلامی ملک کا بچہ جتنا بگڑ جائے گا مسلمان رہے گا یہاں کے بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں محول کا اثر ہے تو تبلیغ ایک ایسا شیلٹر رہے بہت فائدہ ہو قرآن کے ساتھ جڑیں آپ پرائے دیس میں بیٹھے ہیں قرآن زندگی سے نکل گیا تو ہم اندے ہو جائیں قرآن کے ساتھ جڑیں نبی کی صیرت کے ساتھ جڑیں صحابہ کی صیرت تین چیزوں کے ساتھ جڑنا ضروری ایک قرآن کے ساتھ ایک نبی کی صیرت کے ساتھ اللہ ہو اللہ 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 تین دنیا چاہوے گی تین دنیا چاہوے گی تین دنیا چاہوے کم آیا ہوں نا میں بھج مصیتی وڑی آر نا تصبا